پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ قربانی کے دنوں میں قربانی سے زیادہ کوئی چیز اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ان دنوں میں یہ نیک کام سب نیکیوں سے بڑھ کر ہے کیونکہ یہ تین دن جو قربانی کے ایسے زبردست دن ہیں اس میں جو قربانی سے بڑھ کر کوئی جو ہے وہ اللہ کے ہم محبوب ترین عمل نہیں ہے بڑھ کر ہے اور قربانی کرتے وقت یعنی زبا کرتے وقت خون کا جو قطرہ زمین پر گرتا ہے تو زمین تک پہنچنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ کے پاس مقبول ہو جاتا ہے یعنی یہ اتنا بڑا عمل ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس وہ مقبول ہو جاتا ہے قطرہ گرنے سے پہلے فرمایا تو خوب خوشی سے یعنی نبی فرمایا تو خوب خوشی سے اور خوب دل کھول کر قربانی کیا کرو یعنی اس پہ دل چھوٹا نہ کیا کرو کہ ہم پہ قربانی واجب ہوتی ہے کہ نہیں ہمارے حالات خراب ہیں یہ ہے وہ ہے قرضہ چڑھاو ہے میں تو کہا کرتا ہوں بھلے آپ اس قابل نہیں بھی ہیں تو بھی قرضے لے کے شادیاں آپ اتنی کر لیتے ہیں قرضے لے کے آپ بڑی بڑی جو اپنی تقریبات کرتے ہیں اس میں قرضہ لے کے اللہ کے راست میں جانور زیبہ کر دو تو اللہ تبارک وطالعہ ہو سکتا ہے اس برکت سے آپ کو کتنا نواز دے جب ہر خرافات کے لئے قرضے لے لیتے ہیں تو اللہ کے لئے قربانی کرنے میں اپنے آپ کو مقروش ہو کر کے مسکین کیوں بنتے ہیں جبکہ نبی کتنا کتنا بڑا عجر پیش بتلا رہے ہیں اس لئے نبی نے خوب خوشی سے اور خوب دل کھول کر قربانی کیا کرو اس لئے میں تو یہ کہا کرتا ہوں کہ اس قربانی کے جو تین دن ہیں اتنے محبوب ترین دن ہیں کہ اس میں جو ایک آدھ بکرا جو ہے قربانی کری دیا کرو ایک آدھ گائے اونٹ میں حصہ ڈالی لیا کرو بھلے قرضے لے کرنا پڑے کیونکہ یہ وہ قرضہ ہے اللہ تبارک وطالعہ بہت غیرتبند ہیں اس لئے کہ وہ سب سے غیرتبند ہیں اس کے نام پہ آپ نے جان وزیبہ کیا قرضے لے کے کیا تو اللہ تبارک وطالعہ آپ کا وہ قرضے بھی اتاریں گے اور اور کتنا نواز دیں آپ سوچ بھی سکتے اس کے بعد فرمایا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قربانی کے بدلے میں جتنے بال ہوتے ہیں ہر ہر بال کے بدلے میں ایک ایک نیکی لکھی جاتی اب نازہ کر لیں اب بھیڑ دمبا ان کے اوپر کتنے بال وہ تو بال نہیں ہے وہ تو ریشے اور حدیث میں فرمایا اس ریشے کے بدلے میں بھی عجر ملتا ہے کتنا سواب سبحان اللہ بھلا سوچو تو کہ اس سے بڑھ کر اور کیا سواب ہوگا کہ ایک قربانی کرنے سے ہزاروں لاکھوں نیکیہ مل جاتی ہیں بھیڑ کے بدل پر جتنے بال ہوتے ہیں اگر صبح سے شام تک گینے تب بھی نہ گن پائے صبح شام کیا مہینوں لگ جائیں گے گن نہ پائے اتنے سوچو تو کتنی نیکیاں ہوئیں بڑی دینداری کی بات تو یہ ہے کہ اگر کسی پر قربانی کرنا واجب بھی نہ ہو تب بھی اتنے بے حساب سواب کے لالے سے قربانی کر دینا چاہیے تو یہ بات حضرت حکیم علومت تھانویر احمد اللہ نے خود بھی کہہ دی جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کر دینا چاہیے کہ جب یہ دین چلے جائیں گے تو یہ دورت کہاں نصیب ہوگی اور اتنی آسانی سے اتنی نیکیاں کیسے کما سکے گی اور اگر اللہ نے مالدار اور امیر بنایا ہو تو مناسب ہے کہ جہاں اپنی طرف سے قربانی کرے تو جو رشتہ دار جب مر گئے ہیں جیسے ماں باپ وغیرہ ان کی طرف سے بھی قربانی کر دے کہ ان کی روح کو اتنا بڑا سواب پہنچ جائے ظاہر ہے کہ ایک دنبا جو آپ نے زبا کر دی ہے واری مرہوم کے لیے تو ایک ایک ریشے کے بدلے میں نیکیاں کتنا عجر ملے گا ان کو اسے حضرت ثانویر احمد اللہ فرما رہے ہیں کہ جناب یہ مرہومین کے لیے قربانیاں کرو والدین کے لیے قربانیاں کرو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قربانی کرنی چاہیے ازواج متحرات صحابہ اکرام اور اہل بیعت کے نام پہ پھر آئمہ محدثین کے نام پہ جس جس کے نام پہ قربانی کرے مرہومین کے لیے سبحان اللہ نبیہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہماری طرف سے قربانی کی ہے یہ یہاں تک حضرت علیہ وسلم نے فرماتے کہ مجھے وسیعت فرمائی کہ فرمایا کہ خدا آپ نے دو دمبے زبے کیے فرمایا کہ ایک میری طرف سے زبا کیا یعنی نبی پاک اپنی طرف سے اور ایک فرمایا یہ پوری امت کی طرف سے تو نبی نے امت کی طرف سے جب قربانی کی ہے تو کیا ہم پر حق نہیں بنتا ہم نبی کی قربانی کریں حصہ ڈالیں لہذا حضرت علیہ وسلم نے فرماتے ہیں مجھے وسیعت کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ تم بھی کرتے رہنا چونچہ حضرت علی بھی جو ہے امت کے لئے جانور زبا کرتے رہے اس لئے جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے کریں ازواج متحرات کے لئے کریں اہلِ بیعت کے لئے کریں امام حسین حسین کے لئے کریں کہ امام حسین علیہ السلام نے کتنی بڑی قربانی دی دین و ایمان کے تحفظ کے لئے تو ہم ایک جانور کی قربانی نہیں دے سکتے اولیہ کاملینی کے لئے دیں جنہوں دین کے تحفظ کے لئے جو مجاہد ریاستے کی ہیں جس کی کوئی نظیت نہیں ہے اس لئے فرمایا کہ سب کے لئے قربانی کریں اس لئے فرمایا کہ ماں باپ کے لئے قربانی وغیرہ کریں کہ ان کو اتنا بڑا ثواب پہنچ جاوے اس کے بعد حضرت حانی فرما لکھتے ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی اور آپ کی بیبیوں کی طرف سے اپنے پیر وغیرہ کی طرف سے بھی کر دے اور نہیں تو کم سے کم اتنا ضرور کرے کہ اپنی طرف سے قربانی کرے کم سے کم اپنی طرف سے تو کرے پیر و مرشد ہے اپنے پیر و مرشد کی طرف سے بھی قربانی کرے بہلے وہ زندہ ہیں یا دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں قربانی کرے کیونکہ مالدار پر تو قربانی واجب ہے جس کے پاس مال و دولت سب کچھ موجود ہے اور قربانی کرنا اس پر واجب ہے پھر بھی اس نے قربانی نہ کی تو اس سے بڑھ کر بدنصیب اور محروم اور کون ہوگا اس سے بڑھ کر بدنصیب اور محروم اور کون ہوگا اور گناہ رہا سو الگ محرومی کی بات اپنی جگہ گناہ فرمایا کہ الگ اس نے قربانی چونکہ واجب تھی اسے کی نہیں کرنی چاہیے جب قربانی کا جانور اب آپ یہ طریقہ بتا رہے ہیں کہ قربانی کرنے کا فرمایا کہ جب قربانی کا جانور قبل اور اکھلی ٹاوے تو پہلے یہ دعا پڑے چونکہ آپ جانتے ہیں کہ بہیشتی زیوری کی کتاب حضر حکیم اللہ علیہ وآلہ نے خواتین کے لئے مستورات کے لئے لکھی ہے لہذا اس کے درسیغہ اور خطاب جو مستورات کو کیا عام طور پر اگر یہ مسائل مردوں کو بھی استعمال ہوتے ہیں خاص مستورات کو خطاب کر کے اس لئے کیا کیونکہ آپ نے یہ سوچا کہ مستورات کو خطاب کر کے جب یہ کتاب لکھی جائے گی تو اس پر خصوصیت محسوس کریں گی اور ماں کی جو گود ہوتی ہے یہ تربیت کی پہلی درسگاہ ہوتی ہے اس لئے خواتین کو متوجہ کیا لہذا آپ جانتے ہیں کہ بہیشتی زیور کو اللہ نے وہ مقبول دی کہ آج جہیزوں کے اندر بھی ہے وہ جو دلنوں کو دیا جاتا ہے اور دلنے گھروں کے اندر اس کی تعلیم کرتی ہیں اور شریح مسائل سے واقع ہوتی ہیں تو حضر جی آپ آگے طریقہ بتارے قربانی کا فرمایا کہ جب قربانی کا جاروے قبل اور اکھلیٹاوے تو پہلے یہ دعا پڑے یہ دعا پڑے اور اس کے بعد یہ ہے اللہم امین کا ولکا اللہم امین کا ولکا پھر کہے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر جو آپ زیبا کریں بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کہ آپ زیبا کریں اور زیبا کرنے کے بعد یہ دعا پڑے اللہم تقبل منی کما تقبلت من حبیبکا محمد و خلیلکا ابراہیم علیہم السلام یہ دعا پڑی جائے گی تو اس طریقے سے جو ہے یہ آپ قربانی کو اللہ کے راستے میں پیش کریں گے اب آگے حضرت جائے کچھ مسائل ذکر کی ہیں فرمایا مسئلہ نمبر ایک جس پر صدقہ فطر واجب ہے اس پر بقرہ عید کی دنوں میں قربانی کرنا بھی واجب ہے کہ وزیر صاحب نصاب ہوگا لہذا صدقہ فطر واجب ہے تو قربانی بھی واجب اور اگر اتنا مال نہ ہو کہ جتنے کے ہونے سے صدقہ فطر واجب ہوتا ہے تو اس پر قربانی واجب نہیں ہے لیکن پھر بھی اگر کر دے ہوئے تو بہت بڑا ثواب پاوے جیسے میں نے کہا کہ آج الٹے سیدھے کاموں کے لئے قرضے لے کہ ہم بڑے بڑے جو کام کر لیتے ہیں تو قربانی کا اتنا بڑا ثواب پانے کے لئے اگر قرضہ لے کے آپ نے اگر ایک سو بیس ڈالر کا حصہ گائے کا ڈال دیا قرضہ لے کے یا دو سو بیس ڈالر کا بکرہ جو ہے اس کا حصہ ڈال دیا یا یہ کہ آپ نے جو ہے اونٹ کے اندر حصہ ڈالنا چاہتے ہیں دو سو ڈالر کا حصہ ڈال دیا تو یہ قرضہ لے کے بھلے ڈال دیا میں نے بتایا اس قرضے کی برکت سے اللہ آپ کو کتنا نواز دیں کہ آپ سوچ بھی سکتے اس لئے اس میں اوخل نہ کریں مسئلہ نمبر دو مسافر پر قربانی واجب نہیں ہے یعنی وہ مسافر جو اپنے ڈیسنیشن سے جو ہے وہ اپنے یعنی گھر سے منزل سے ایسے ڈیسنیشن کی طرف سفر کر رہا ہے جو 48 مائلز 48 میل پر وہ ڈیسنیشن ہے یا 72 کلومیٹر پر وہ ڈیسنیشن ہے یہ اس کی طرف وہ جا رہا ہے تو یہ مسافر ہے پھر جب وہاں پہنچ گیا پہنچنے کے بعد اس نے جو ہے پندرہ دن سے کم کی نیت کی پندرہ دن سے کم رہنے کی اس نے نیت کی ہے تو وہاں پر وہ مسافر ہے لہذا ایسے مسافر پر قربانی واجب نہیں ہے ہاں اگر وہ کر دے تو ذہے قسمہ ذہے نصیب مسئلہ نمبر تین بقرہ اید کی دسویں تاریخ سے لے کر باروی تاریخ کی شام تک قربانی کرنے کا وقت ہے قربانی کی تین دنیں ان کا اوقات بتا دی چاہے جیس دن قربانی کرے یعنی پہلے دن کرے دوسرے تیسرے جب کرے لیکن قربانی کرنے کا سب سے بہتر دن بقرہ اید کا دن ہے یعنی پہلا دن پھر گیاروی تاریخ اور پھر باروی تاریخ ہونے سے پہلے قربانی کرنا درست نہیں بقرہ اید کے نماز ہو جائے اب قربانی کرنی چاہیے جب لوگ نماز پڑھ چکے ہیں تب کرے البتہ اگر کوئی کسی دیہات میں اور گاؤں میں رہتی ہو اور رہتی ہو کا میں نے بتایا نا کہ خواتین کو مخاتب گاؤں میں رہتی ہو تو وہاں طلوع صبح صادق کے بعد قربانی کر دینا درست ہے اب گاؤں میں ظاہر ہے کہ عید نماز واجب نہیں ہے لہذا اب گاؤں میں ہیں تو صبح صادق جب ہو گئی اس کے بعد قربانی کر دینا درست ہے شہر کے اور قصبے کے رہنے والے نماز کے بعد کریں شہروں میں قصبوں میں رہنے والے جو ہے سب برب شہر کے جو سب برب ہیں اس کے اندر جیسے ہمارے نیو یارک میں لانگ لینڈ کا علاقہ ہے یہ سب برب ہے تو لانگ لینڈ کے اندر رہنے والے یہ جو ہے یہ جو ہے وہ نماز کے بعد قربانی کریں مسئلہ نمبر پانچ اگر کوئی شہر کی رہنے والی اپنی قربانی کا جانور کسی گاؤں میں بھیج دے بھیج دے وے تو اس کی قربانی بقرہ عید کے نماز سے پہلے بھی درست ہے اب یہاں نیو یارک میں رہنے والے نے اپنا جانور جو ہے وہ کسی گاؤں میں بھیج دیا تو لہذا یہاں بھلی اس نے نماز نہیں پڑی تو وہاں صبح سادق کے بعد وہ جانور زیبہ کر سکتے ہیں کیونکہ وہاں پر جو ہے وہ چونکہ عید واجب نہیں ہے لہذا گاؤں کے لوگ صبح سادق کے بعد قربانی کر دیں گے آپ کی طرف سے تو وہ درست ہو جائے گی فرمایا اگرچہ وہ شہر ہی میں موجود ہو لیکن جانور دیہات میں بھیج دیا ہے تو وہاں قربانی اس کی درست لیکن جب قربانی دیہات میں بھیج دی تو نماز سے پہلے قربانی کرنا درست ہو گیا اب دیہات میں قربانی ہو رہی ہے لہذا درست ہو گیا زیبہ ہو جانے کے بعد اس کو منگوا لے اور گوشت کھاوے مازیبہ ہو گئی اس کے بعد منگا لے اور گوشت کھائے اور ہوتا ہے بہت سے لوگ دیہاتوں کے اندر یہ قربانی کر لیتے ہیں کیونکہ شہروں کے اندر جو ویسے زیبہ خانے اتنے مصروف اور وہ دیہاتوں کے اندر جو ہے وہ عید نماز دس بجے فار ہوا گوشت گھر پہنچ گیا اور گوشت پہنچتی یہ سنت طریقے پر اس نے جو ہے وہ کلیجی کلیجی پیپڑے وغیرہ بھون کے کھا لیے جیسا کہ احادیث میں آتا ہے کہ وہ فوری آپ اسی سے بسم اللہ کر سکتے ہیں یا ایک مسئلہ یاد رکھیں عام طور پر علماء اکرام اس بات پر تنبی کر دیتے ہیں کہ اگر امریکہ یورپ اور پاکستان میں ایک ہی دین میں عید ہو رہی ہے امریکہ میں مسئلہ امریکہ کے اندر وینیز ڈی کو عید ہے بقر عید مثلا اور پاکستان میں بھی وینیز ڈی کو ہے اب امریکہ کے لوگوں نے اگر پاکستان کے اندر جانور بھیجا ہوا ہے وہاں پیسے بھیجے ہوئے قربانی کے لیے تو ان کو یہ چاہیے کہ وہ پاکستان والوں کو یہ تاقید کر دیں کہ ہمارا جانور دوسرے دن زبا کریں پہلے دن زبا نہ کریں دوسرے دن زبا کریں کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ دس گیارہ گھنٹے کا فرق ہے دن رات کے ساتھ ٹھیک ہے نا تو یہاں ابھی آپ تو جہے سو کے بھی نہیں اٹھے ہوں گے اور وہاں انہوں نے عید پڑھ لی اور آپ کا جانور زبا کر دیا نہیں آپ وہ اپنا جانور آپ وہاں دوسرے دن زبا کروائیں کہ تاکہ آپ یہاں پہلے دن جب عید نماز پڑھ چکے ہوں گے اب وہاں پر جہے زیر ہے کہ وہ رات ہو چکے ہوگی رات کو زبا نہیں ہو رہا اب یہاں کہ اگلے دن یعنی دوسرے دن آپ کا جانور زبا ہونا چاہیے اس چیز کا جو ہے احتمام خیار رکھنا چاہیے تاکہ کسی قسم کا کوئی خرقشہ نہ رہے جس کی وجہ سے آپ کی قربانی خراب ہو مسئلہ نمبر چھے بارویں تاریخ سورہ ڈوبنے سے پہلے پہلے قربانی کرنا کرنا درست ہے جب سورہ ڈوب گیا تو اب قربانی کرنا درست نہیں تو گیا کہ بارہ زلجہ کیونکہ دس زلجہ گیارہ زلجہ بارہ زلجہ یہ تین دن قربانی کے ہیں تین دن قربانی کے ہیں لہذا جو ہے فرمارے کے بارویں تاریخ کے مغرب سے پہلے پہلے زبا کر دیا تو قربانی درست مسئلہ نمبر سات دسویں سے بارویں تک جب جی چاہے قربانی کرے دسویں تاریخ سے بارویں تک جب جی چاہے قربانی کرے چاہے دن میں چاہے رات میں لیکن رات کو زیبہ کرنا بہتر نہیں شاید کوئی رگ نہ کٹے اور قربانی دوسرا ہو تو دن میں بھی کر سکتے رات میں بھی کر سکتے اور رات میں نہ کرنے کی وجہ کیا بتائی کہ شاید کوئی رگ نہ کٹے ہندیری کی وجہ سے لیکن آج کی دنیا میں تو ہندیرہ کا سوال نہیں ہے اتنا چاندنا اتری روشنیاں بلکہ صویرہ بنا ہوتا ہے لہذا رات میں یہ اگر زیبہ کرنا چاہتے ہیں تو کریں کیونکہ بہت سے زیبہ خانے ایسے جو راتوں میں زیبہ کرتے ہیں تو بس یہ ہے کہ رگ کٹنے کا کیسا اندیشہ نہ باقی رہے تو آپ رات میں بھی کر سکتے ہیں باقی یہ ہے کہ دن میں کرنا جو وہ بہتر ہوتا ہے دن میں کرنا چاہیے ہاں شکار کے بارے میں فرمایا کہ اگر جانوروں کا شکار آپ کر رہے ہیں تو وہ دن دن میں کریں رات میں نہ کریں کیونکہ رات میں پرندے درختوں پر سو رہے ہوتے ہیں اور سوتوں کو آپ یہ کریں گے تو اس کو مکرو لکھا ہے لیکن یہ کہ قربانی کا جانور جا ہے وہ اس وجہ سے رات میں نہ کریں کہ کیوں ہندیرہ ہے اور ہندیری کی وجہ سے کہیں یہ نہ ہو کہ چراغ کی وجہ سے روشنی کام ہے صحیح زیبہ نہ ہو تو وہ تو درست نہیں ہے لیکن ویسے عام حالات میں اگر روشنی پروپر ہے سب نظر آ رہا ہے تو رات میں بھی قربانی کا جانور زیبہ کیا جا سکتا ہے مسئل نمبر آٹھ دسویں گیارویں بارویں تاریخ سورج ڈوبنے سے پہلے گھر پہنچ گئی یا پندرہ دن کہیں ٹھہرنے کی نیت کر لی اب قربانی کرنا واجب ہو گیا تو دیکھو گوہ ہے کہ یہ مسافر تھی لیکن یہ دسویں گیارویں بارویں تاریخوں میں کسی تاریخ کے اندر گھر پہنچ گئی تو اب وہ قربانی واجب اسی طریقے سے کسی جگہ بگئے دو دن ٹھہرنے کی نیت کی تھی مسافر تھی لیکن اس کے بعد نیت کر لی چلو میں مینہ یہاں گزارتی ہوں تو اب وہ مقیم ہو گئی لہذا قربانی واجب ہو جائے گی مرد و عورت دونوں کا یہ حکم ہے مسئلہ نمبر نو اپنی قربانی کو اپنے ہاتھ سے زیبا کرنا بہتر ہے اگر خود زیبا کرنا نہ جانتی ہو تو کسی اور سے زیبا کروالے دیکھو عورت بھی اس کے لیے بھی اپنے ہاتھ سے زیبا کرنا بہتر ہے آج ہماری عورتوں کو تو حال یہ ہے کہ چڑیہ زیبا نہیں ہوتی مرغی زیبا نہیں ہوتی نہیں بھئی آپ یہ شریعت ہے سنت ہی اور خود زیبا کرے مسلمان مومن عورت اتنی دلیر تو ہو کہ اللہ کی حکم کی اعتباہ میں جانوے کو زیبا کرنے کی طاقت رکھتی ہو دشمنوں کو میدان جیاد میں زیبا کا جب وقت آئے اس وقت بھی یہ اتنا تپڑوں کے میدان میں نکلے اور یہاں آج ایسی عورت کمزور بن گی ہماری کیوں ہو تو بلکہ زیبا ہوتے دیکھ کے چیخم آکے بھاگتی ہے نہیں ایسا کمزور دل مومن نہیں ہوتا اس لئے عورتوں کو مضبوط بننا چاہیے اس طرح کی کمزوریاں اللہ کو پسند نہیں ہیں اگر اپنی قربانی کو اپنے ہاتھ سے زیبا کرنا بہتر ہے اگر خود زیبا نہ کرنا جانتی ہو کسی اور سے زیبا کروالے اور زیبا کے وقت وہاں جانور کے سامنے کھڑی ہو جانا بہتر ہے اب اندازہ کریں اور آج تو ہم دس پردوں کے اندر عورتیں ہوتے ہیں ان کو پتا بھی نہیں ہوتا قربانی ہو رہی بھائی نہیں بھائی اگر قصائی قربانی کر رہا آپ جی ہے پردہ کر کے آپ پہنچ جائیں بھائی وہاں کھڑی ہو کھڑی ہو اگر اتنی تپڑے تھے بسم اللہ کر کے چھوڑی پہلی پھیرنے کی طاقت تو خود پھیرو پردے میں جاؤ اب مرد خود سنبال لیں گے دیکھا اب ایسی کا پردہ داری آپ دس پردوں میں چھپی ہوئی ہیں نہیں 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 ہم نے مردوں کے سامنے آتی وہ خود ہی کریں شریعت ہے شریعت اس سے شریعت کے اندر مومنہ مضبوط دلیر ہوتی ہے لہذا وہاں جا کے کھڑی ہو وہاں جانوی زیبہ ہو رہا ہے وہاں کھڑی ہو جو دعائیں وہ دعائیں پڑے کہ آپ کی قربانی اللہ کے آپ پیش ہو رہی ہیں اس لئے جو ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے تو فرمایا کہ وہاں سامنے کھڑی ہو جانا بہتر ہے اگر ایسی جگہ کے پردے کی وجہ سے سامنے کھڑی نہیں ہو سکتی تو کوئی حرج نہیں تو حضرت ثانویر رحمت اللہ پھر یہاں جا کے گیو اپ کیا ہے کہ اگر پردہ داری بھی مشکل ہے وہاں پر تو پھر بھلے نہ کھڑی ہو لیکن کہ پردہ کرنا ممکن ہو اور آج کی دوری میں جیسے ہوتا ہے بالکل قصائی آئے ہوئے ہیں چار پچ بندوں نے گائے پکڑی ہوئے ہیں اور آپ وہاں پر چھوڑی پھیر سکتی ہیں پردے میں پھیریں نہیں تو آپ جیسے پاس کھڑی ہو جائیں اور پھر دعائیں پڑھتی رہا پردے میں کیا ڈر ہے اس لئے جیسے یہی شریعت ہے اس شریعت سنت سے چلیں گی فرمایا کہ وہاں جانور کے پاس کھڑی ہو جانا ہی بہتر ہے وہ تو کر لو مسلم و دس قربانی کرتے ہوئے زبان سے نیت پڑھنا اور دعا پڑھنا ضروری نہیں ہے جو دعائیں بھی میں نے پڑھی زبان سے پڑھنا ضروری نہیں ہے اگر دل میں خیال کر لیا کہ میں قربانی کرتی ہوں یا قربانی کرتا ہوں اور زبان سے کچھ نہیں پڑا فقط بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر زبا کر دیا تو بھی قربانی درست ہو گئی لہٰذا یہ ہے کہ اگر آپ کو موقع ملا جانور پکڑ لیا اب آپ پردے میں گئیں بسم اللہ اللہ اکبر کر گئے بہت نیت کی کہ میں اپنی طرف سے قربانی کر رہی ہوں یا فلان فلان کی طرف سے قربانی اللہ کو پیش کر رہی ہوں پر نیت اور دل کا خیال کافی ہے لیکن اگر یاد ہو تو وہ دعا پڑھ لینا بہتر جو اوپر بیان ہوئی میں تو یہ کہتا ہوں وہ دعا یاد کر لیں اس دعا کے اندر ہی ایک لطف ہے اس کے ترجمے پر آپ غور کریں اس ترجمے بھی ایک مزا ہے وہ آپ اسی وجد کے ساتھ دعا پڑھیں اور خدا کے سامنے پیش کریں سبحان اللہ کیا بات ہے مسئلہ نمبر گیارہ قربانی فقط اپنی طرف سے کرنا واجب ہے اولاد کی طرف سے واجب نہیں بلکہ اگر نابالغ اولاد مالدار بھی ہو تب بھی اس کی طرف سے کرنا واجب نہیں نابالغ اولاد دلے کے مالدار ہے ان کے نام پہ بھی وراثت میں بہت کچھ آیا ہے واجب نہیں نہ اپنے مال میں سے ان کے واجب ہے نہ اس کے مال میں سے واجب تو نابالغ اولاد پہ تو واجب نہیں اور بالغ اولاد ہے وہ اپنے مال میں سے خود قربانی کرنے قابل کرے آپ پر بالغ اولاد جو ہے اس کی قربانی واجب نہیں اگر کسی نے اس کی طرف سے قربانی کر دی تو نفل ہو گئی یعنی نابالغ جو اولاد ہے ان کی طرف سے اگر آپ نے قربانی کر دی تو نفل ہو جائے گی لیکن اپنے ہی مال میں سے کرے اس کے مال میں سے ہرگز نہ کرے تو نابالغ کے مال میں سے کرنے کی اجازت نہیں آپ کو اپنے مال میں سے کرنا چاہے کریں جیسے میں اپنے بالغ نابالغ جتنے بھی بچے اب تو ماشاءاللہ سب بھی بالغ ہو گئے ہیں سب کے لئے قربانی کرتا رہوں اب آگے جو میرے داماد ہیں وہ اپنے جو میری نوازیوں کے لیے نامالی ان کی نیت سے بھی قربانی کرتے ہیں تو میں تو شروع سے اپنے سب اولادوں کے لیے سب کے لیے قربانی کرتا رہا ہوں اور کس کس کے لیے کرتا ہوں ایک لمبی فریست ہے انشاءاللہ کبھی شیئر کروں گا تو کہنے کا مقصد یہ ہے تو اس انداز سے آپ یہ قربانی کریں گے تو قربانی کی برکات ہے آپ کو حاصل ہوں گی اب تک گیارہ مسئلے حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے بیان کیے مزید آگے انشاءاللہ یہ سلسلہ چلتا رہے گا اور یہ مسائل شریع پتہ چلتے رہیں گے اور ان پہ آپ عمل کریں اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کاری خیر بنائے اور قربانی کے ان دنوں کے اندر قربانی کی فضل حاصل کرنے کی توفیق نصیب ہو آمین